اسلام علیکم سٹوئنٹس میں ہوں مستجاب حیدر آپ کا فیزکس ٹیچر ہم لوگ پڑھیں چپٹر نمبر ایٹ اور چپٹر نمبر ایٹ کی ایکسرسائز کے شارٹ کویسٹنز کو آج ہم لوگ پڑھیں گے چلیں چلتے ہیں اپنے وائٹ بورڈ کی طرف اور لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سٹوئنٹس چپٹر نمبر ایٹ کی ایکسرسائز کے شارٹ کویسٹنز کو ڈسکس کرتے ہیں پہلے شارٹ کویسٹن کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے what features do longitudinal waves have in common with transverse waves سٹوئنٹس ہم نے اس میں یہ بتانا ہے کہ longitudinal اور transverse waves کے درمیان کون سے common features ہوتے ہیں ہم انہیں لسٹ کرتے ہیں اور explain کرتے ہیں common features جو سٹوڈنٹس common features جو ہیں ہماری longitudinal اور transverse waves میں انہیں ہم ایک ایک کر کے لکھتے ہیں پہلا feature جو ویو کی بیسک کریکٹریسٹک ہے اسی سے related ہے یہ جو دونوں type کی waves ہوتی ہیں جو دونوں type کی waves جب ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہوئے جاتی ہیں تو یہ energy کو transfer کرتی ہیں energy کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہیں تو یہ feature ان دونوں waves کے اندر common ہے اور یہ wave کا ایک بہت important feature ہوا کرتے ہیں اسی طرح سٹوڈنٹس یہ جو both waves ہیں ان میں کچھ waves کے specific phenomena's ہیں جو دونوں display کرتی ہیں وہ بھی ہم لوگ لکھتے ہیں both types of waves can produce یہ دونوں طرح کی waves produce کر سکتی ہیں کیا produce کر سکتی ہیں سٹوڈنٹس یہ produce کر سکتی ہیں interference interference یہ produce کر سکتی ہیں diffraction سٹوڈنٹس اس کے لعاوہ یہ produce کر سکتی ہیں refraction refraction and they can also reflect یہ produce کرتی ہیں reflection تو سٹوڈنٹس یہ wave کی characteristics ہوتی ہیں کہ یہ interfere بھی کرتی ہیں یہ diffract بھی کرتی ہیں یہ reflect بھی کرتی ہیں اور یہ reflect بھی کرتی ہیں جو اسی لیے یہ جو دونوں waves ہیں ان دونوں waves میں یہ سارے features common ہیں اور سٹوڈنٹس اس کے بعد ایک اور feature ہے جو ان دونوں waves میں common ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم speed measure کرنا چاہیں wave کی speed measure کرنا چاہیں تو سٹوڈنٹس speed measure کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے v is equal to f times lambda اور اس فارمولے میں سٹوڈنٹس ہمیں پتا ہے v جو ہے یہ represent کرتا ہے speed کو اس کے اندر جو f لکھا ہوا ہے سٹوڈنٹس یہ represent کرتا ہے frequency کو اور اس میں جو lambda لکھا ہوا ہے یہ represent کرتا ہے wavelength کو تو سٹوڈنٹس یہ جو فارمولا ہے v is equal to f lambda یہ فارمولا دونوں waves کے لیے applicable ہے تو ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ v is equal to f times lambda is applicable 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 for both type of waves تو سٹوڈنٹس ہمیں پتا چل گیا کہ تین فیچر ہیں جو ہم یہاں پہ common لکھ رہے ہیں اور بھی بہت سارے فیچرز ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ ایک short question ہے اور short question کی demand کے accordingly ہمیں اتنا ہی answer دے دینا کافی ہے کہ پہلا answer ہے both types of waves transfer energy when they move from one place to another both types of waves can produce interference, diffraction, refraction and reflection اور اسی طرح سے کہ v is equal to f lambda is applicable for both types of waves اس کے علاوہ سٹوڈنٹس بہت سارے فیچرز ہیں جیسے جب یہ دونوں waves move کرتی ہیں تو move کرنے کے دوران یہ میڈیم کے particles کو oscillate کرواتی ہیں چاہے وہ transfer ہو transverse waves ہوں چاہے وہ longitudinal waves ہوں لیکن ہمارے پیپر کے point of view سے دیکھیں تو یہ answer ہمارے لیے enough ہے سٹوینٹ سیکنڈ question دیکھتے ہیں statement آپ کے سامنے لکھے ہوئی ہے the five possible waveforms obtained when the output from a microphone is fed into the by input of cathode ray oscilloscope with the time based on are shown in the figure these waveforms are obtained under the same adjustment of the cathode ray oscilloscope controls indicate the waveform تو سٹوینٹس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس CRO ہے cathode ray oscilloscope ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ cathode ray oscilloscope کسی بھی function کو with respect to time display کرنے کے لئے use ہوتا ہے کسی بھی چیز کا graph plot کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر اس graph کو with respect to time آپ نے plot کرنا ہو اور اس case میں sound ہے جس sound کو microphone کی مدد سے CRوں میں fed کیا گیا ہے اور CRوں نے اس کا graph plot کیا اور same conditions کے اندر یہاں پہ ہمیں five different graphs نظر آ رہے ہیں a, b, c, d اور e کی فارم میں اور سٹوینٹس جب بھی ہم cathode ray oscilloscope کی بات کریں گے تو اس میں جو دو axes ہوں گے ان میں x axes جو horizontal axes ہے ہمارے پاس اس پہ ہمیشہ time لیا جاتا ہے یعنی ان graph میں x axes میں آپ کو time ملے گا اور جو y axes ہے اس پہ وہ function لیا جاتا ہے جس کا graph plot کرنا چاہ رہے ہیں اور اس case میں students جو graph ہم plot کرنا چاہ رہے ہیں وہ sound کا graph ہے یعنی sound کی basically loudness کا graph ہے loudness sound کی loudness کا جو graph ہے وہ y axes پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے graph میں vertically جتنا زیادہ اوپر تک کوئی representation جا رہی ہوگی اتنا ہی زیادہ loud sound ہمیں مل رہا ہوگا اور x axes پہ ہمیں time دیا گیا time کے accordingly ہم اسے دیکھ سکتے ہیں تو students اب اس میں کیا پوچھا گیا اسے دیکھتے ہیں جو پہلی چیز پوچھی گئی ہے a کے اندر which trace represents the loudest note ہمارا جو پہلا پارٹ ہے جس کو اس نے a کا نام دیا ہوئے اس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سا ایسا signal ہے جس میں ہمیں loudest note مل رہا ہے تو students جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس sound کی جو loudness ہے وہ y axes پہ plot ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والا sound maximum loudness دے رہا ہوگا جس کی value y axes پہ سب سے زیادہ ہوگی تو students ہم لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس a, b, c, d, e یہ چار figures نظر آ رہی ہیں اگر ہم انہیں closely دیکھیں تو y axes پہ جو سب سے اوپر signal جا رہا ہے وہ ہمارے پاس اس figure d والا جا رہا ہے اگر ہم یہاں پہ اس کو compare کریں باقی سب signals کے ساتھ تو اس کی value سب سے زیادہ اوپر رہ رہی ہے y axes کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ d جو ہے وہ loudest note دے رہا ہے تو students اس کے پہلے question number a کا جو ہمارے پاس answer آ رہا ہے وہ ہے ہمارے پاس figure number d جو figure d ہے that represents the loudest note اور second جو چیز پوچھی جا رہی ہے وہ ہے which trace represents the highest frequency students ہمیں بتا ہے frequency کیا ہوتی ہے number of vibrations by unit time کہ unit time میں کتنی vibrations ہو رہی ہیں اور students اگر یہاں پہ ہمیں frequency دیکھنی ہے تو اس کا تو بہت آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک کیونکہ یہاں پہ time sub میں same ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کونسی ایسی figure ہے جس figure میں سب سے زیادہ waves موجود ہیں جس میں سب سے زیادہ waves موجود ہوں گی وہ اسی time کے اندر سب سے زیادہ frequency کو display کر رہی ہوں گی تو پہلی figure میں دیکھیں تو students ہمیں نظر آ رہا ہے ایک complete wave موجود ہے اگر ہم second figure کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی ساری waves بنتی نظر آ رہی ہیں third میں relatively کام ہے fourth میں دو ہیں اور جو fifth ہے اس میں ہمیں ایک بھی complete wave نظر نہیں آ رہی تو ہم لوگ بڑے confidence سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو یہاں پہ b کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ question number b کی کس کی frequency سب سے زیادہ ہے تو students ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو b figure ہمیں نظر آ رہی ہے بی figure جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں frequency سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس کے time کے اندر سب سے زیادہ waves موجود ہیں تو which trace represents the loudest note اس کا صحیح والا answer ہمارے پاس b ہے and which trace represents the highest frequency اس کا ہمارے پاس correct answer b ہے third question دیکھتے ہیں students question ہے ہمارے پاس is it possible for two identical waves پہلی چھے students بتا دی گئی identical waves ہیں traveling in the same direction same direction میں travel کر رہے ہیں along a string to give rise to a stationary wave تو students یہ بتا رہے ہیں کہ اگر دو waves ہوں same direction میں travel کر رہی ہوں identical ہوں تو کیا وہ stationary waves بنا سکتی ہیں یا نہیں بنا سکتی تو students ہم لوگوں نے سیکھا تھا اس chapter کے درمیان کہ stationary waves کیا ہوتی ہیں let's suppose ہمارے پاس یہاں پہ ایک string ہے جس کے اندر stationary waves بنتی ہیں اب students ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اگر stationary waves کی بات کریں تو وہ کچھ اس طرح سے بنتی تھی کہ let's suppose ہمارے پاس یہ ایک wave ہے کہ یہاں پہ آپ کو بنا کے میں دکھا رہا ہوں students یہ ایک wave ہے جو اس direction میں travel کرتی ہو جا رہی ہے اور اگر اسی طرح سے ایک اور wave بھی آ جائے جو اس سے opposite direction میں travel کر رہی ہو جیسے کہ یہاں پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ والی جو wave اس وقت ہم لوگوں نے بنائی ہے یہ opposite direction میں travel کر رہی ہے یہ اس wave کی direction ہے اب جب یہ دونوں waves سپر انگ پوز کرتی تھی تو ہمیں پتا ہے stationary waves بنتی تھی جس میں کچھ points جیسے آپ کو یہاں پہ یہ اور یہ points نظر آ رہے ہیں ان points کو نام دیتے تھے students ہم لوگ nodes اور یہ جو oscillate کرتے ہوئے points ہوتے تھے maximum displacement والے انہیں ہم لوگ نام دیتے تھے anti nodes anti nodes تو students nodes اور anti nodes ہمارے پاس stationary wave میں موجود ہوتے تھے لیکن جو important چیز ہے جو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ stationary waves اس وقت بنتی تھی جب دو waves opposite direction میں travel کرتی تھی جیسے کہ ہمیں یہ ایک wave اس direction میں travel کرتی نظر آ رہی ہے اور دوسری wave opposite direction میں travel کرتی نظر آ رہی ہے لیکن جو ہمارا question ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ identical waves traveling in the same direction تو students یہ جو same direction والا word ہے یہ ہمیں اس کا answer بتا رہا ہے تو ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا one word answer جو ہے وہ یہ ہے کہ no یہ stationary waves نہیں بنا سکتی کیوں نہیں بنا سکتی تو ہم اس کو اس طرح سے explain کر سکتے ہیں کہ stationary waves are produced stationary waves are produced stationary waves are produced only when two identical waves identical waves identical waves traveling 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 in yesterday's keyword opposite direction opposite direction opposite direction along the same string superimpose so students پھر اس کا answer no ہے کیونکہ stationary waves صرف اس وقت بنتی ہیں جب دو identical waves ہوں اور وہ travel کس میں کر رہی ہوں opposite direction میں travel کر رہی ہوں اور اس کے بعد وہ superimpose ہو رہی ہوں مطلب ایک دوسرے کے اوپر overlap کر رہی ہوں تو پھر وہ stationary waves بنا سکتی ہیں otherwise وہ stationary waves نہیں بنا سکتی ہیں سٹرینٹس دیال کے Legal وقت purchasing سٹرینٹس کے بعد رہ، کس پھر کے لئے سٹرینٹس کے رہی ہوں اندر سٹریائی آب بنتی ہی ہے جب اس طر psi سٹرینٹس کے لئے کچھ پوائنچ پھر US اندر کچھ پائنٹس پھر니까 آپ門 بناسے یہ ا sunt macht سٹرینٹس آپ کو یاد کرتے ہیں جو ابھی ہم نے پریویس قویسچن میں بھی سیکھا بلکل اسی چیز کو کہ اگر سوڈنٹس یہ دیکھیں کنسیدر کریں کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک سٹریچڈ سٹرنگ ہے جس کو ہم لوگوں نے دونوں اینڈز پہ کسی ریجڈ سپورٹ کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور پھر اس میں اگر ہم لوگ ویوز پروڈیوس کراتے ہیں کچھ اس طرح سے کہ ایک ویو اس ڈائریکشن میں موف کرتے ہوئے آگے کی طرف چاہ رہی ہے جیسے یہ آپ کو بنا کے دکھائی جا رہی ہے اور پھر ایک ویو اپوزٹ ڈائریکشن میں موف کرتے ہوئے آگے کی طرف چاہ رہی ہے جیسے کہ یہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے اب اگر ان دونوں ویوز کی بات کریں تو جو ڈاٹڈ لائن کے ساتھ شوڑ کی گئی ہے یہ اس ویو کی ڈائریکشن ہے اور جو سالیڈ لائن کے ساتھ شوڑ کی گئی ہے یہ اس کی ڈائریکشن اور یہ دونوں ویوز جب اپوزٹ ڈائریکشن میں ٹرائول کرتی تھی اس میں کچھ پوائنٹس ہوتے تھے جیسے یہاں پہ اور یہاں پہ اگر ہم ان پوائنٹس کو نام دے دیں اے اور بی کا تو سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ پوائنٹس جو تھے یہ پرمنٹلی زیرو ڈسپلیسمنٹ شو کرتے تھے ان پوائنٹس کی ڈسپلیسمنٹس سٹوڈنٹس ہمیشہ زیرو رہتی تھی اور یہ جو پوائنٹ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے جسے میں سی کا نام دے دیتا ہوں یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ آسیلیٹ کرتا تھا ان دو پوائنٹس کے درمیان جو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں امپلیچوڈ تو اس کی ڈسپلیسمنٹ چینج ہوتی رہتی تھی یہ آسیلیٹ کرتا رہتا تھا یہ جو پوائنٹ اے اور بی یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں سٹوڈنٹس ہم نے ان پوائنٹس کو نام دیا تھا نوڈز کا یہ ہمارے پاس نوڈز ہوتے تھے اور یہ جو پوائنٹ سی ہمیں نظر آ رہے ہیں اس پوائنٹ کو ہم لوگ نام دیتے تھے انٹی نوڈز کا اور سٹوڈنٹس یہ جو ویو یہاں پہ بنی ہی نظر آ رہی ہے ہم اسے کہتے تھے سٹیشنری ویوز یہ صرف سٹیشنری ویوز میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ پرمنٹلی زیرو ڈسپلیسمنٹ شو کرتے ہیں اور ان پوائنٹس کو ہم لوگ سٹوڈنٹس نام دیتے ہیں نوڈز کا تو اس کا آنسر پھر ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ سٹیشنری ویوز یہ سٹیشنری ویوز یہ تو سٹوڈنٹس اس کا ون لائنر آنسر ہو گیا اور وہ جو پوائنٹس جو زیرو ڈسپلیسمنٹ شو کر رہے ہیں وہ پوائنٹس کون سے ہیں وہ پوائنٹس ہیں نوڈز تو ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان سٹیشنری ویوز ان سٹیشنری ویوز سٹیشنری ویوز پوائنٹس سٹیشنری ویوز سٹیشنری ویوز ڈیز پوائنٹس آر پوائنٹس آر کالڈ نوٹس تو ان پوائنٹس کو سٹوڈنٹس ہم لوگ نام دیتے ہیں نوٹس کا اور پھر جو پوائنٹس آسیلیٹ کرتے ہیں انہیں ہم لوگ نام دیتے ہیں انٹی نوٹس کا انٹی نوٹس آسیلیٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس پھر ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں انڈ انڈ سم پوائنٹس پوائنٹس آسیلیٹس آسیلیٹ between two extreme positions. positions, these points are called anti-nodes. ہم ان points کو anti-nodes کا نام دیتے ہیں. یہ تھا سنس ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے ایک اور questions کو ڈسکس کیا. امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. باقی جو questions رہ گئے ہیں ان کو ہم اپنے next lecture میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لئے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.